ہریانہ کی لیواری گاؤں میں جب پٹھرے سال بعد ناغن نے لیا لوگوں سے اپنے ناغ کا بدلہ پھر جو ہوا اسے دیکھ کر آپ یقین نہیں کریں گے دوستو کہتے ہیں کہ جو لوگ ناغن کے ناغ کو اس سے الگ کر دیتے ہیں تو ناغن اس کا پیچھا ساتھ جنموں تک نہیں چھوڑتی جب تک کہ ناغن اپنے ناغ کا بدلہ نہ لے لے اس سے ہمیں کبھی بھی ناغ ناغن کے جوڑے کو الگ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کا انجوام بہت ہی خطرناک اور بھائیانہ کھونتا ہے اور آج ہم آپ کو ہریانہ کی دیواری گاؤں کی ایک ایسی ہی سچری خٹنا سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کے بھی ہوش روٹ جائیں گے آپ کو بھی یقین ہو جائے گا کہ واسطہوں میں ناغ ناغن کو کبھی نہیں ماننا چاہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو ایک بار سچری شردھا سے کمنٹ بوکس میں ہر ہر مہادیو ووشو لکھیں تاکہ مہادیو کی کرپیہ صدی واب پر بنی رہے دراصل دوستو یہ گھٹنا ہریانہ کے ریواری گاؤں میں گھٹی ہے دوستو بات آج سے پچس سال پہلے کی ہے ریواری گاؤں میں ہریانہ نام کا ایک بہت ہی بڑا زمیدار رہتا تھا جس کے بعد بہت ساری زمین تھی جس پر وہ کھیتی کر کے اپنا پریوار کا بہت اچھے سے پالن کوشن کرتا تھا ہریانہ کے دو لڑکے تھے جو اپنے پتا ہریانہ کے ساتھ کھیتی باڑی کا کام سنبھانتے تھے ایک دن ہریانہ کے بیٹے مکیش اور انکت دونوں صبح صبح اپنے کھیتوں میں پانی دینے کے لئے جا رہے تھے جب وہ اپنے کھیت میں پانی دے کر کسی سے کام کر رہے تھے تو ہریانہ کے بڑے بیٹے انکت کی کسی سے ناغ مر جاتا ہے انکت مرے ہوئے ناغ کو دیکھ کر بہت گھورا جاتا ہے اور چلانے لگا اپنے بھائی کی چیخنے کی بات سن کر مکیش دوڑ کر اپنے بھائی انکت کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے تب انکت بتاتا ہے کہ یہ ناغ میری کسی میں آ کر مر گیا تب اس کا بھائی مکیش انکت کو بولتا ہے کہ اس میں چلانے کی کیا بات تھی ایسے سام تو کھیتوں میں نکلتے رہتے ہیں اتنا کہہ کر مکیش نے اس ناغ کو اٹھا کر جھاڑیوں میں فیک دیا دونوں بھائی اس بات سے انجان تھے کہ وہ کوئی سادھارن ناغ نہیں بلکہ اچھا دھاری ناغ تھا بھائی کی بات سن انکت دوبارہ سے کھیت میں کام کرنے لگ جاتا ہے دونوں بھائی کھیت میں کام کر شام کو گھر چلے جاتے ہیں انکت اور مکیش نے اس بات کو گمبھیرتا سے لیا اور دونوں کھانا کھا کر آرام کرنے لگے جب اگلے دن انکت اپنے پتا ہریہ کے ساتھ کھیت میں جا رہا ہوتا ہے تو اس نے دیکھا کہ اس ناغ کے پاس ایک ناغن پن فیلائے کھڑی گئی اور جو جو سے فنکارے مار رہی ہیں اسے دیکھا انکت بہت گھبرانے لگا اور اس نے ساری بات اپنے پتا کو بتائی انکت کے پتا سمجھ گئے کہ ان دونوں نے بہت بڑی گلتی کر دی گئے اور اس کا انجام بھی برا ہونے والا ہے تب ہی ہریہ نے ڈنڈا اٹھایا اور اس ناغن کو بھی مارنے کے لیے آگے بڑھا جیسے ہی ہریہ ناغن کی طرف آگے بڑھا ناغن زور زور سے فنکارے مارنے لگی اتنے میں ہی انکت نے ناغن کے فن پر ڈنڈا مار دیا ڈنڈا لگتے ہی ناغن چوٹل ہو گئے وہیں پر بے ہوش ہو گئے ہریہ اور اس کے بیٹے انکتہ کو لگا کہ ناغن بھی مر گئے ہیں تو ان ناغ ناغن کے چوڑے کو ڈھا کر تھیل سے دھوٹے دیا انکت اور اس کے پتا ہریہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ناغن مری نہیں بلکہ وہ زندہ ہے اور ناغن کی آنکھوں میں انکت کی فوٹو چھپ گئی ہے لیکن ناغ کو مارنے والے کی تصویر ناغن اپنے ناغ کی آنکھوں میں دیکھ لیتی ہے اور اس لیے ناغن نے بھی اپنے ناغ کی قاتل کی تصویر دیکھ لیتی ایک راج جب انکت کھانا کھا کر سو رہا تھا تو وہیں ناغن کھڑگی کی دروازے سے آ کر انکت کے پیر میں کھا لیتی ہے تو انکت جو سے چلانے لگتا ہے کچھ ہی پل میں انکت کی موت ہو جاتی ہے اپنے بیٹے کی آواز سنن کر ہریہ اور اس کا بیٹا مکہش دوڑ کر انکت کے پاس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انکت کا پورا شریعت نیلا پڑ چکا ہے اپنے بیٹے کو مرا ہوا دیکھ کر ہریہ اور اس کا بڑا بیٹا رونی لگتے ہیں ان کے رونے کی آواز سنن گاغن کے لوگ ان کے پاس آ گئے اور ان سے ساری بات پوچھی تب گاغن کے ایک بزرگ نے کہا کہ ہریہ تیرے بیٹے نے ناغن کی ناغ کو مارا اور اس نے اپنا بدلہ لے دیا اب ناغن تیرے دوسرے بیٹے پر بھی بات کریں گی اس بزرگ ویکتی کی بات سن کر بکاپ نہیں لگا ابھی اپنے ایک بیٹے کو کھویا اور اب دوسرے بیٹے کو ناغن مارنا چاہتی ہے اب میں کیا کروں گا اس بزرگ نے کہا کہ ہریہ کو شیو مندر میں جا اور مہدیر کے سامنے 101 مہامیت کیونجر منتر کا جاہ کر ہریہ نے ملکہ ایسا نہیں کیا جیسے اس بزرگ نے کہا ہریہ اپنے بیٹے کو لے کر اور گاؤں کے ہی شیو مندر میں گیا 101 بار ہریہ اور اس کا بڑا بیٹا دونوں شیو کے سامنے مہامیت کیونجر منتر کا جاہ کرنے لگے جیسے ہی مہامیت کیونجر منتر کا جاہ پورا ہوا تو ناغن شیو مندر میں آگئی اور ناغن کے مندر میں آتے ہی آسمان میں زور سے بجلی کر مانو جیسے بادل پٹنے والے ہوں اسی سمجھے ناغن پر آسمان سے بجلی گرتی بجلی گرتے ہی ناغن وہیں پر وسم ہو جاتی ہے مہادیو کا اشمتکار دیکھ ہریہ اور اس کا بیٹا حیران ہی اور مہادیو کے شنوں میں پڑھ کر رونے لگے اور کہا کہ یہ مہادیو آپ نے ہمیں اس ناغن سے بچا لیا تو دوستوں اس کہانی سے یہ ساف ہو جاتا ہے کبھی بھی ناغن کو نہیں مارنا چاہیے کیونکہ ناغن یا ناغ ساتھ جنوں تک اپنے ساکھی کے قاتلوں کا پیشہ نہیں چھوڑ دیں جب تک اسے مار نہ ڈالیں دوستوں ابھی کے لئے بس اتنا ہی دیکھتے رہیے دھرم سٹوریز جہاں آپ کو سننے کو ملیں گی دھرم کرم سے چھوڑی سچری اور انسونی کہانیاں کیونکہ دھرم ہی سب سے بڑا کرم ہے